ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراح باقی رہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا آپ کا پیچھا کرے کسی کا سبر بھی آپ کے راستے میں کڑا ہو سکتا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے آج تم کسی کی راہ میں پتر رکھو گے آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا جب ایک سبر کر رہا ہو تو دوسرا مقافات عمل کیلئے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کی راہ میں نہ حق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں بدلہ لینے والوں سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈروں کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے گناہوں کی سزا ہوتی ہے اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے جو بھی کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص نہیں لوگ جو کہتے ہیں انہی کہنے دوں آپ کیا ہو کیسے ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے برا ہوا ہوں اس کا مستقبل ابھی بلکل پاک ہے خدا توبہ کو پسند کرتا ہے